رام رام جی سناتن دھرم کی جائے جتنے بھی درشک اس ویڈیو کو بعد میں بھی دیکھیں گے ان کو بھی رام رام سناتن دھرم کی جائے دیکھئے بھارت میچ جی چکا ہے ویسے میں سوچ رہا تھا کہ یہ اپ ڈیٹ ہم ساڑھے نو دس بجے دیں گے لیکن نہیں آج کل بھارتی کھلاڑیوں نے جو دوسری ٹیم ہوتی ہے اس کو فٹا فٹ میچ میں ہرا کر کھانا شانا کھانے کے لئے بے دیتے ہیں کیونکہ ٹائم ہوتا ہے نا ڈینر کا تو ابھی ویسے بھی کتنا ٹائم ہو رہا ہے ساڑھے آٹھ بج رہے ہیں تو بوک وغیرہ لگ جاتی ہے تو سہوت افریقہ کو جلدی لیٹ خانہ نہ ملے اس لئے ان کو جلدی گھر بیج دیا تو میں شب کام نہ ہی دوں گا بھارتی کرکٹ ٹیم کو جنہوں نے ایک بار پھر سے نمبر ون کی پوزیشن حاصل کر کے رکھی ہے اب تک کے سارے میچ ورلڈ کپ کے بھارت جیت چکا ہے آٹھوہ میچ تھا آج اور آٹھ کے آٹھ میچ بھارت نے جیت لیا ہے اور میں اس میں بتا دوں آج بھارت نے تین سو چھبیس رن مارا تھا بیسے لگ رہا تھا کہ سکور شایئے تھوڑا کم ہے لیکن کافی زیادہ تھا جس حساب سے ساؤتھ افریقہ نے آج کھیلا ہے ساؤتھ افریقہ سو رن بھی نہیں مار پائی ایٹی تھری پر آل اوٹ ان کا بھی حال شری لنکا والا کر دیا ہماری بھارتیہ ٹیم نے اور مبارک بات کے پاتر ہیں آج رویندر جٹیجہ جنہوں نے پانچ وکٹیں لی رویندر جٹیجہ نے آج پانچ وکٹیں لی اور چلتا کیا ساؤتھ افریقہ کو بومرہ نے کوئی وکٹ نہیں لی محمد سراج نے ایک وکٹ لی محمد شیمی نے دو وکٹیں لی کلدیپ یادب نے آج دو وکٹیں لی تو یادب شیمی اور رویندر جٹیجہ آج انہوں نے تاپڑ توڑ بالنگ کی اور ساؤتھ افریقہ کو آج جلدی خانہ خانے کے لیے بھیج دیا تو میں آپ کو بتا دوں کہ آج کا میچ کافی زبردست رہا اور سب سے بڑی بات ہے انڈیا ٹیم کے اگر ہم بات کریں تو آج انڈیا ٹیم کے نمبر ون کھلاڑی ویرات کوہولی کا جنم دن بھی تھا سنچری بھی لگائی اور ساتھی میں شریاس ائیر کو آپ کیسے بھول سکتے ہیں شریاس ائیر نے بھی آج جو ہے سیونٹی سیون رن لگائے روحش شرما نے چالیس رن لگائے اور رویندر جٹیجہ نے انتیس رن یادب نے بائیس رن کیل راہل نے آٹھ رن گل نے تئیس رن اور روحش شرما نے چالیس رن تو سب کو شب کامنا ہے سیکھو پاکستانیوں سیکھو کچھ تو سیکھو کیا آپ کی بھری حالت ہے دیکھو پاکستانیوں اپنے پاپا سا سیکھو کچھ بھارت آپ کا پاپا ہے آپ جانتے ہیں نا تو بچوں کو اپنے باپ سے سیکھنا چاہیے تو پاکستانیوں اپنے باپ بھارت سے سیکھو صرف کمنٹ کرتے رہو گے اور اپنے سپورٹروں کو بولو گے کمنٹ باجیے کرو لیکن میچ نہیں جیتو دیکھ لو ایسے جیتے ہیں میچ ہمارے لوگ کمنٹس کم کرتے ہیں ٹرولنگ شرولنگوں کے چکروں میں نہیں رہتے میچ کھیلتے ہیں اور میچ جیتے بھی ہیں دیکھ لو آپ کتنا زبردست میچ کھیلا ہے پاکستانیوں تم لوگوں کو کرکٹ پتہ نہیں کب آئے گا کھیلنا اپنے آپ کو سمجھتے پتہ نہیں کیا ہیں بابر آزم ڈ کمپنی بابر آزم ڈ کمپنی دیکھو روحیت شرما ویرات کوہولی سے سیکھو کس طرح سے جو ہے میچ کھیلا جاتا ہے بھارتی کرکٹ ٹیم نے ایک بار پھر سے نمبر ون کی اپنی پوزیشن حاصل کر کے رکھی ہے اس سمیں اگر ہم پوائنٹس ٹیبل کی بات کریں تو بھارت نمبر ون ہے اور آج کا میچ بھی جیت کے بھارت ایک بار پھر سے نمبر ون ہو چکا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بھارتی کرکٹ ٹیم کی کیا ہے بلے بازی بھارتی کرکٹ ٹیم کا کیا ہے سکور کارڈ اور بھارتی کرکٹ ٹیم نے کس طرح سے نمبر ون کی اپنی جو ہے پوزیشن بنا کے رکھی ہے سکور کارڈ یہ کہتا ہے ٹیبل یہ کہتا ہے آٹھ میچ انڈیا نے کھیلے آٹھ کے آٹھ جیتے ابھی ہماری جو پوائنٹس چل رہے ہیں وہ سولہ چل رہے ہیں اور ساتھی میں انڈیا سیمی فائنل میں پہنچ چکی ہے اور ساؤتھ افریقہ کے آج ہو گئے ہیں بارہ پوائنٹ اور پاکستان کے ہیں آٹھ پوائنٹ آٹھ میں سے چار جیتے چار ہارے وہ بھی ایک میچ بارش نے جیتا دیا تو وہ اسے ہم کیا کاؤنٹ کرے بارش نہیں ہوتی تو پتہ نہیں وہ بھی جیتے کی نہیں جیتے لیکن دیکھئے کتنی بڑی جیت ہے بھارت کی یہ جیت ہے بھارت کی آپ لوگ جتے بھی بھارتی ہو آج خوشیہ منائیے بھارت کی اس جیت کے اوپر اور سبھی لوگ ایک دوسرے کو شبکام نائے دیجئے ہاں جو بھارتیے نہیں ہیں جو پاکستان کے سپورٹر ہیں وہ پاکستان کے ہی گنگان گائیں آج ویسے بل میں گز گئے ہوگے ایک دن نکلے تھے نا باہر بل سے اب پھر بل میں گز چکے ہیں کیونکہ وہ بل سے باہر کے آئیں گے ان کی ناک ایسی کٹی ہوئی ہے کہ وہ بل سے باہر نکل ہی نہیں سکتے تو آج کا میچ کافی رومانچک بھرا رہا بھارت نے آج زبردست بیٹنگ کی بھارت نے آج زبردست باولنگ کی ایک سمیں تھا بھارت کی باولنگ کے اوپر کافی سوالیاں نشان تھے لیکن آج بھارت کی باولنگ نے وہ سارے سوالیاں نشان ہٹا دیئے ہیں اور نمبر ون بن چکا ہے بھارت دیش اور بھارت کو نمبر ون بنے رہنے میں اب کوئی بھی پیچھے نہیں کر سکتا بس اب انتظار ہے سیمی فائنل جیتنے کا اور اس کے بعد فائنل جیتنے کا اور ورلڈ کپ کی ٹروفی اپنے ہی دیش میں آئے گی تو پاکستانیوں سیکھو سیکھو کھاتے پیتے رہتے ہو کچھ سیکھو بھی کہ کس طرح سے کرکٹ کھیلا جاتا ہے یہ ہے بھارتیہ ٹیم جس نے آج بتا دیا ہے پورے ورلڈ کو کہ بھائیہ بھارت ہے تو ممکن ہے ویرات کولی ہے تو ممکن ہے رویندر جٹیجا ہے تو ممکن ہے محمد شیمی ہے تو ممکن ہے محمد سراج ہے تو ممکن ہے شریاست ایر ہے تو ممکن ہے شبمن گل ہے تو ممکن ہے روہت شرما ہے تب تو ممکن ہی ہے تو میری طرف سے مبارک باد ایک بار پھر سے جرم دن کی شب کامنا ہے ویرات کوہلی جی کو بھارت ماتا کیجئے سبھی کو رام رام سناتا دھرم کیجئے